بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وقتی زیچہ بنانا ہو یا پدائشی زیچہ بنانا ہو تو یہ ایپ جیوتش ایپ اس کا نائم ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے آپ اس کی سیٹنگ سمجھ لیں کہ جو سیٹنگ آپ نے کرنی ہے اس طریقے سے سیٹنگ کر لیں گے تو آپ کو درست انفرمیشن ملے گی ہر سٹار کی کس سائن میں ہے کس برج میں ہے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پر میں اس کو اوپن کلوز کرتا ہوں کلوز کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ انٹر فیس آئے گا یہاں پر آپ نے اور اس کو پر کلک کرنا ہے اور اس کو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ زیچہ بن کر آ جائے گا اب یہ یونانی طرز کا ہے آپ نے بنانا ہے انڈین سٹائل کا زیچہ انڈین سٹائل کا زیچہ بنانا ہے پوری سیٹنگ سمجھ لیں اس ایپ کی یہ کمال ہے کہ یہ آف لنگ چل جاتی ہے اور جب بھی آپ اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں پر جیسے ہی آپ اور اس کو پر کلک کرتے ہیں تو یہ وقتی زیچہ آٹومیٹکلی بنا کے آپ کو پیش کر دیتی ہے بہت ہی کمال کی ایپ ہے اب سیٹنگ کیا سکرنی ہے یہاں پر آپ نے تھری ڈاؤٹ پر کلک کرنا ہے یہ اوپر رائٹ سائٹ پر جو تھری ڈاؤٹ نظر آ رہے ہیں ان پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر سیٹنگ آپشن نظر آئے گا اس پر کلک کیجئے اس پر کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے یہاں پر چارٹ ٹائپ چارٹ ٹائپ لکھا ہوا ہے اس پر کلک کریں اور یہاں سے آپ نے نارت انڈین سیلیٹ کر لینا ہے نارت انڈین نارت انڈین سیلیٹ کریں گے اس سے نیچے دوسرا آپشن آپ نے کرنا ہے نوڈ رہو کے تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سیلیٹ کرنا ہے اس کو ٹرو نوڈ کو ٹرو نوڈ کو سیلیٹ کر لیا یہاں سے نیچے یہ تیسرا اپشن ہے اس کو آپ نے لہری پر کلک کرنا ہے یعنی اس پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے نا تو یہاں پر یہ پہلا اپشن آپ نے سیلیٹ کر لینا ہے نیچے ڈیفالٹ پلیس اب یہاں پر آپ ایک پلیس لکھ لیں جب آپ کوئی زیچہ بنانا چاہیں گے تو اس وقت آپ نئی پلیس لکھ سکتے ہیں اب میں یہاں پر اپنی پلیس لکھی ہوئی ہے اور اس کو اپنی پلیس آپ لکھ لیں جہاں پر آپ رہ رہے ہیں نیچے آپ کو دو اپشن نظر آئیں گے آوٹر پلانٹ اور منڈی اپشن یہ دونوں آن ہوں گے ان کو آپ نے آف کر دینا ہے یہ دونوں اپشن کو آپ نے آف کر دینا ہے یہاں سے یہ تو اب یہ آپ کی سیٹنگ ہو گئی ہے اب آتے ہیں بیک میں اور دیکھتے ہیں اب دوبارہ ہم ہر سکو پر کلک کرتے ہیں ہر سکو پر کلک کیا تو یہ دیکھیں ہمارا زیچہ انڈین سٹیل کا بن کر آ گیا اب اس کو ریڈ کرنا ہے وہ تو آپ کے اپنے علم کی بات ہے جتنا آپ کو علم نجوم کا نالج ہے اتنا آپ ریڈ کریں گے سوالوں کے جواب ملوم کریں گے اپنا کون سا ستارہ آپ کے زیچے میں نیس ہے کون سا ستارہ آپ کے لئے رکافٹیں بنا رہا ہے کس ستارے کو آپ نے سٹرانگ کرنا ہے تو یہ بات کی باتیں ہیں اب یہاں پر آپ کو پتا چاہ جائے گا کہ سیٹرن اس وقت کہاں ہے سیٹرن اس وقت برج دلو میں ہے اس کے بعد مون برج حمل میں ہے جیپیٹر برج حمل میں ہے تو اس طریقے سے یہ درست انفارمیشن آپ کو ملے جائیں گے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ کو یہاں اگر بیک میں اس کی آپ دشہ چیک کرنا چاہتے ہیں جس کو دورہ اکبر دورہ اصغر یعنی آپ کس ستارے کا دور ہے اب یہ زیچہ فرد کریں ہم نے بنایا ہے تو یہاں پر ہم دشہ پر کلک کریں گے دشہ پر کلک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا کون سا دور چل رہا ہے دشہ پر کلک کیا دشہ پر کلک کیا تو یہاں پر یہ دیکھیں اب چودہ اپریل دورہ انیس سے لے کر چودہ اپریل دوزار چھبیس تاک کیتو کا دورہ اکبر ہے یہ ادوار چلتی ہیں دیکھیں آپ کا کس ستارے کا دور چل رہا ہے اچھا ہے دور ہے یا برا دور ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ اس طریقے سے میں نے سمجھا دی اس طریقے سے آپ نے سیٹنگ کر لینی ہے آپ اس میں جتنے آپشن پڑھتے جائیں گے ضرورت کے مطابق یہی اپشن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں باقی جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے ایروسگو پر آپ کا ذہچہ بان جائے گا یہ بقتی ذہچہ ہے اگر آپ نے بنانا ہے پدائشی ذہچہ تو یہ پنسل کا آئیکن ہے اس پر کلک کریں اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا سب سے پہلے date, month, year یہاں پر آپ نے تاریخ پدائش ڈالنی ہے یعنی کس طریقہ کس month اور کس year کو آپ پیدا ہوئے یہاں پر آپ نے ڈالنا ہے time آپ فرد یعنی کتنے بجے آپ پیدا ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ نے ڈالنا ہے time time ڈالنا ہے کہ کتنے بجے آپ پیدا ہوئے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر آپ نے ڈالنی ہے place کس جگہ پر آپ پیدا ہوئے اس جگہ کا نام اس شہر کا نام آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے یہ ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے done done جیسے ہی کریں گے تو آپ کا ذہچہ آپ کے سامنے آ جائے گا پدہشی ذہچہ پھر آپ دیکھ لیں گے آپ کا برج کون سا ہے اور کون سا ستارہ آپ کے لئے رکاوٹ بنا رہا ہے کس کو سٹرانگ کرنا ہے کون سا ورد کرنا ہے کس ستارے کا ورد کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ علوم کر سکتے ہیں یہ ہے جوتش ہے لنک پلی لسٹ میں ہے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور سیٹنگ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے اس طرقے سے آپ نے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے اللہ نگے بان